آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کینیا میں کرکٹ کیسے شروع ہوئی اور اس کا زوال کیسے آیا کینیا میں کرکٹ کو اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں برطانوی اثروں سرسوخ میں مطارف کرایا گیا اس کے بعد کافی دفعہ میچز وہاں پہ ہوتے رہے لیکن بین الاقوامی میچ جس کو پہلا کھیل کہا جاتا ہے آئی سی سی کا انیس سو اٹھاون میں جنوبی آفریقہ کے خلاف ہوا اس کے بعد انیس سو پچھتر کے آئی سی سی ایونٹ جو کہ ایک ورلڈ کپ تھا انیس سو اوناسی کے آئی سی سی چمپینس ٹروفی جس میں کینیا نے حصہ لیا لیکن خرابکاردگی کے نتیجے میں انیس سو اوناسی کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائن نہیں کر سکی کینیا نے انیس سو اکاسی میں بطور ایسوسیٹ ممبر آئی سی سی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں سے اس کی سفر کا آغاز ہوا کینیا کرکٹ ٹیم بازابتہ طور پر انیس سو اکاسی میں ایک ایسوسیٹ ممبر بن گئی تھی جس کی وجہ سے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کی اجازت اس کو آئی سی سی کی طرف مل گئی تھی انیس سو چینوے سے لے کر دو ہزار گیارہ تک چار اوڈی آئی ورلڈ کپ ہو چکے تھے جس میں کینیا نے کوالیفائی کیا تھا اس کی علاوہ ٹی ٹوینٹی دو ہزار ساتھ کا ورلڈ کپ اس میں بھی کینیا نے کوالیفائی کیا تھا دو ہزار تین کا اوڈی آئی ورلڈ کپ ساؤتھ ایفریقہ اور کافی سارے اور ممالک جیسی کینیا میں کھیلا جانا تھا اس کے کچھ میچس کینیا میں بھی ہونے تھے دو ہزار تین کا ورلڈ کپ کینیا کے لیے ایک خوشگوہ لمحات میں سے ایک ہے جس میں ہر کلاری رات اور رات سوپر سٹار بن گیا تھا بنگلہ دیش اور سری لنکا کو شکست دینے کے بعد کینیا وہ واحد ٹیم تھی جو سیمی فائلل میں پہنچی تھی سیکیوٹی خشات کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے کینیا کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن سری لنکا نے کینیا کا دلیرانہ دورہ کیا لیکن مزمان ملک کے خلاف اسے دلخارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا کینیا نے سری لنکا کو چمورنن سے شکست دے کر کرکٹ برابری کو چھونکا دیا سری لنکا کے خلاف جیت نے امنی طور پر کینیا کے لیے سوپر سکھ جگہ کوئی یقینی بنایا اور کینیا کا خواب ساتھی بنگلہ دیش کے خلاف ایک اور جیت کے ساتھ جاری رہا اس کے بعد ویسٹن ڈیس کے خلاف کینیا کو شکست ہوئی لیکن سوپر سکھ راؤنڈ میں داخل ہونے سے نہیں روکا اس نے ورڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے آگے بڑھ کے نان پلائنگ ٹیسس کوم برن کر ایک ریکارڈ اپنے نام کر لیا بھارت اور آسٹیلیا کے خلاف بھاری شکستوں کے بعد سوپر سکھ مرحلے میں ایک اور شریک میں زمان زمبابہ کے خلاف وہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہے زمبابہ کے خلاف فتح نے بھارت کے خلاف ذمہ فائنل بی بھی ان کی جگہ کوئی یقینی بنایا جہاں اسے ٹورنمنٹ کے فائنل میں اکانویرن سے شکست ہوئی ان کی کامیابی ولکم مہم کے بعد کینیا کو زمبابہ پاکستان اور سری لنکا سمیت یو اے ای میں ہونے والے چوک اور چار روزن ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے انوائٹ کیا گیا وہ چاروں میچ ہارے اور خالی آدگر لوٹے کینیا کی ٹیم اپنے اس کامیابی سے فائدہ نہیں اٹھا سکی پلک میں موجودہ سیاسی اور معاشی مسائل بین الاقوامی میدان میں ان کی فسلن کا باعث بھی بنتے رہے آئی سی سی وارڈ کپ کوالی فائر کے سوپر سکس راؤنڈ میں آخری نمبر پر رہنے کے بعد دو ہزار چودہ میں دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسے آئی سی سی ونڈے حیثیت سے محروم کیا گیا ان زخموں کو مزید بڑھانے کے لیے پانچوے نمبر پر آکا ٹورنمیٹ میں اپنی معمولی سی کار کردکی کی وجہ سے آئی سی سی ڈیویجن ٹو میں دوبارہ اپنی جگہ کھو بیٹھے ان عملی طور پر بین الاقوانوی منظر سے ہٹا دیا گیا لیکن انہوں نے آئی سی سی ورلڈ ڈیویجن ٹری میں کھیلنا جاری رکھا لیکن پھر انہیں تمام تیموں کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا دو ہزار چودہ کے ورلڈ کپ کی شکست کے بعد عوام نے انہیں دیکھنے میں دلچسپی کھو دی تھی اس کے علاوہ ملک میں سیاسی حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ کینیا کرکٹ بورٹ پر کرزو کا بوجھ بڑھ چکا تھا اور اسی وجہ سے فس کلاس کرکٹ کروانا بھی مشکل ہو گیا تھا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کینیا کرکٹ کے ہیٹ کوچ بورٹ کے صدر اور ان کے کپتان نے بھی استیفہ دے دیا نئے کپتان نکوچے کو مقرر کیا گیا ان کی قیادت میں کینیا نے اچھا پرفارمنس کیا ان کی اگلی وابستگی آئی آئی سی سی والکپ ڈیویجن تھری ٹورنمنٹ جو کہ دو نومبر سے شروع ہونے والا تھا دنیا ان کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی تھی کوئی چھا رہا تھا کہ کینیا کرکٹ ٹیم واپس اپنے پاؤں میں کھڑی ہو اور ہر کی لیڈی جو کہ اس ملک کے لیے کھیل رہا ہے ان کو واجبات کی ادائی کی ٹائم پہ ملے آئی سی سی ان سب کو اور دوہزار تین ورلڈ کپ کی پرفارمنس کی بنا پر چاہتا تو کینیا کی مدد کر سکتا تھا لیکن کسی نے بھی کینیا کی مدد نہیں کی مسلسل شکست ملکی حالات کی وجہ سے کینیا کی کرکٹ ٹیم تھبا ہو گئی ہر کی لیڈی نے کینیا کی کرکٹ ٹیم میں نہ کھیلنے کی رضا مندی ظاہر کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی بھی کی لیڈی کو وقت میں ان کی تنخواہ نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے کینیا کی کرکٹ ٹیم آج تھرڈ آئی سی سی ڈیویجن کی ٹیم من چکی ہے جو کہ ایک وقت میں بڑی سی بڑی ٹیم کو بھی شکست دینے کی آلیت رکھتی تھی آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی